اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست حکیم نبیر اچھا دوستو آج ہم کشتہ ابرکسیہ بنانے کا طریقہ این ہو بھو آپ کو بلکل لائف دکھائیں گے یہ ایک بہت ہی زبردست سناسی کا نقصہ ہے پہلے جو ہم نے تین نقصہ جا دیئے ہیں وہ بھی بہت ہی پرلے درجے کے سناسیوں کا نقصہ ہے جس میں کشتہ چاندی کشتہ تانبہ کشتہ فلاشنگرفی یہ سناسیوں کی جان ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ کشتہ برسیہ بھی ایک قوتبہ اور مسار کا ایک پہاڑ نقصہ ہے جس میں پہلے ہم اس کا وزن اور بنانے کا طریقہ کار بتاتے ہیں اچھا دوستو پہلے لینا ہے آپ نے ساٹھ گرام ابرک سیاہ کا سفوف اور سفوف کرنے کی ویڈیو ہم پہلے دے چکے ہیں اس کے بعد ہم نے لینا ہے چوبیس گرام پتھر کانی بارہ سکرام بارہ مسفر اور بارہ گرام پتھر کانی بارہ گرام شنگرف اور بارہ گرام ہرطال پر کیا یعنی سنکھیا چوبیس گرام پارہ شنگرف پر کیا بارہ بار گرام ان چون چیزیں بلکل بریک کھر لکا لینا ہے ان وزن بن جائے گا ساٹھ گرام آپ نے ہر آنچ میں چھین گرام ان چون چیزوں کو آپ نے کھر لکا کر کے مکس کر لینا ہے ان چون چیزوں کا بارہ بان جائے گا ساٹھ گرام آپ نے ان کے دس حصے کر لینا ہے ہر حصے میں چھین گرام یہ مرقب آئے گا چھین گرام مرقب ہم نے کچھ ابرک سیاہ میں ڈالیں گے اور آبِ مساکی میں ایک گھنٹ ہم سلسل کھر لکنے کے بار اس کی ٹکیا نہیں بنانی ہے اس کو پوڈر ہی رہنے دینا ہے اور دو پیالوں میں گل حکمر کے بار صرف چار یا پانچ سے دو پلوں کی آگ دینی ہے اسی طرح دس آنچ دینے کے بار ہمارا یہ ایک اکسیری کشتہ برک سیاہ تیار ہو جائے گا اچھا دوستو ہم نے سنکھیا شنگرہ ورکیا اور پارے کا مرقب کر لیا ہے یہ چھین گرام یہ مرقب ہم ڈال کر ابرک سیاہ میں کھر لکنے گا اب مساکی میں اس کا رانگ بھورا سا بنا ہے اب ہم اب برک سیاہ ڈال دیا ہے اب ہم کھر لکاتے ہیں اس کو اس کو دو گھنٹے دو دہلاتوں سے مسلسل کھر لکنے گا آپ بے مساکی کھر لکنے کے بار ہم نے دو پیالوں میں باندھ کر کے گر حکمر کے بعد پانچ سی روپلوں کی آگے اسلام علاقم دوستو اسلام علاقم دوستو اچھا دوستو ہم کشتہ برسیاہ کو آپ دوسری آنچ دیں گے اس میں چھین گرام مرقب جس میں دو طولہ پتھر کانی ایک طولہ پارا ایک طولہ چھین گرف اور ایک طولہ پر کیا چون چیزوں کا مرقب کیا ہے اس مرقب میں سے چھین گرام مرقب لینا ہے اور ساٹھ گرام برک لے کر ان دو چیزوں کو آبے مساکی میں ایک گھنٹہ میں سلسل کھر لکنے کے بعد پانچ سی روپلوں کی آگ دیں گے آبے مساکی بنانے کا نقصہ ہم نے کشتہ چاندی کی پہلی پاڑ میں دے دیا ہے اچھا دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹے والے بٹن کو دباہر دیں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو آتاکہ پہنچ جائے ہم اسے کھر لکتے ہیں اچھا دوستو ہم نے کشتہ برک سیاہ کو ایک گھنٹہ کھر لکتے ہیں کے بعد ہم دو پیالم باندھ کر گلی کمیر کے بعد پانچ سی روپلوں کی آگ دیں گے یہ دوسری آنچ ہوگا اچھا دوستو ہم نے کشتہ برک سیاہ کو دوسری آنچ دے دی ہے پانچ سی روپلوں اب ہم اسے نکال کر تیسری آنچ دیں گے اچھا دوستو ہم نے کشتہ برک سیاہ کو تیسری آنچ کے لیے اس میں پتھر کانی والا چھین گرام مرکب ڈال کر کھر لکتے ہیں اس میں چھین گرام مرکب ڈال کر ہمیں ایک گھنٹہ آبِ مساکی ساتھ کھر لکتے ہیں اور پانچ سی روپلوں کی آگ دیں گے اچھا دوستو ہم اس میں آبِ مساکی تھوڑا سا ڈال کر کھر لکتے ہیں آبِ مساکی کا بنانے کا نقصہ ہم نے کشتہ چاندی کے پہلے پار میں دے دیا ہے کھر لکتے ہیں لوہے کے کھرل میں کھرل کرنے سے کشتہ بلک سیاہ بہت تیہ بنتا ہے چینے کھرل میں اتنا نہیں بنتا ہے کھر لکتے ہیں کھر لکتے ہیں کھر لکتے ہیں اچھا دوستو ہم نے کشتہ برسیاہ کو پائن سے روپروں کی آگ دی ہے یہ تیسری آنچ ہوگی اسلام علیکم دوستو اچھا دوستو آج ہم کشتہ برسیاہ کو چوتھی آنچ دیں گے اس میں چین گرام مرکب پتھر کانی والا اور آپ مساکی کے ساتھ ایک گھنٹہ مسلسل کھرل کرنے کے بعد پانچ سے روپروں کی آگ دیں گے یہ ہماری چوتھی آنچ ہوگی اب ہم اسے کھرل کرتے ہیں یہ مرکب ہے بہت ہی پرلے دکھے کام دکھا کام دکھا چاہر ہو رہا مرکب سناکیوں کی جان ہے جو ہمار کو مرکب بنا کر دکھا رہے دوستو اس میں تھوڑا سا مساکی ڈال کر رہے ہم مخد کر دیں آب مساکی کا نقصہ ہم نے کشتہ چاندی کے پہلے پار میں دے دیا ہے دوستو ہم نے کشتہ برسیہ کو چوتھ آنچ دے دیا ہمیں اس کو پانچ آنچ دیں گے